گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو پھر تو بریل بھی پھنس جائیں گے اس پسلے پر کنانِ کریم میں اللہ رب العزت نے سورت نمبر دو سورت البکرہ آیت نمبر ایک سو پینتالیس میں جو یہ اشارت سرمایا ہے نا تو پھر پوری امت حاضر بنتی ہے ہر وقت بھی حاضر بنے گی ہر وقت بھی ناظر بنے گی آپ کی اصول کے مطابق اے امت محمدیہ کے لوگو آپ تمام پچھلی امتوں پر گواہ ہو کال قیامت میں ہم نے گواہی دینی ہے نا پچھلی امتوں پر تو جب ہم نے گواہی دینی ہے تو پوری امت گواہ ہے مانو پوری امت حاضر و ناظر ہے شاہد کی جمعہ ہوئی ہے اب بریلوی اس کا کیا معنی کرے گی بریلوی پتے معنی کیا کرتے ہیں ہاں ہاں بات تو ٹھیک ہے پوری امت کو گواہ کہا ہے لیکن اس کا معنی ہے انہوں نے حضور الاسلام سے باتیں سنی ہیں تو پچھلی امتوں پر جا کے انہوں نے گواہی دینی ہے تو ہم کہیں گے بلکل ٹھیک ہے ہمارے اعمال بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ حضور پر پہنچا جاتے ہیں حضور اعمال کو دیکھ کے ہمارے واسطے گواہی دیں گے اسے گواہ کا آگیا اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیجا ہے تو آپ کا دعوی یعنی بریلویوں کا دعوی یہ ہے کہ جو رحمت اور رحمت ہر جگہ حضور پاک بھی ہر جگہ تو سورت یونس آیت نمبر پانچ کے بریلوی کیا جواب دیں گے اللہ فرماتے ہیں سورج روشن ہے چاند بھی روشن ہے میں نے سورج اور چاند کو روشن بنایا ہے ایسی بات ہے روشنی ہر جگہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو سورج بھی ہر جگہ ہوتی ہے چاند بھی ہر جگہ ہوتی ہے کیوں چاند ایک جگہ ٹھہر کے روشنی دے سکتا ہے سورج ایک جگہ ٹھہر کے روشنی دے سکتا ہے تو یہی معنی یہاں کرنے کے حضور رحمت ہے حضور ایک جگہ رہ کر نور نبوت نبوت کا فیض حضور پھیلا سکتے تو جیسے سورج چاند روشن ہے پر روشنی ہر جگہ سورج چاند ہر جگہ نہیں ہے اس طرح حضور رحمت ہے رحمت ہر جگہ لیکن حضور ہر جگہ نہیں ہے اس کی ایک اور مثال ہماری سریکی زبان میں بیٹی کو رحمت کہتے ہیں کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو تو کہتے ہیں نعمت ہے بیٹی پیدا ہو تو کہتے ہیں رحمت ہے تو جب بیٹی رحمت ہے رحمت ہر جگہ بندے کی بیٹی بھی ہر جگہ ہوتی ہے تو بھی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رحمت ہے حضور تو رحمت ہر جگہ حضور مرن میں ایک سو چودوں سورتیں ہیں چیاسی مکی ہیں اٹھائیس مدنی ہیں مکی کا معنی حجرت سے پہلے مکہ میں اتری مدنی کا معنی حجرت کے بعد مدینے میں اتری تو اس کا معنی حضور ہر جگہ ہوتے تو مکی مدنی کا ڈیفرنٹ نہ ہوتا مکی مدنی کا فرق بتا ہے اور حضور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے فیقم رسول تو یہ ایک وقت کی بات ہے وہ خالی کرسی کیوں چھوڑتے ہیں کہ اس میں اللہ کا رسول آ کر بیٹھیں گے سبحان اللہ خالی کرسی چھوڑتے ہیں بریلی خالی مسلح چھوڑ دینا میں اس مسجد میں امامت نہیں کروں گے اس میں حضور امامت گرائیں گے کوئی مول بھی اپنا ممبر چھوڑ دے مسلح چھوڑ دے اس کو شرم نہیں ہاتی حضور کی موجودگی میں نماز پڑھاتا ہے یہ حضور کی موجودگی میں صدیق ایک پر امام نہیں بن سکتے تھے یہ کیوں بنائے اللہ بیزن ہے نا صدیق کو حکم ہوا تو امام بنے ویسے تو نہیں بن سکے تو اس کو حضور نے حکم کیا تو میری جگہ امامت ہے حضور کے لئے کرسی خالی چھوڑتا ہے یہ بندہ مسلح خالی کیوں نہیں چھوڑتا خدابت کی جگہ خالی کیوں نہیں چھوڑتا جمعہ بھی لوگ حضور کے پیچھے پڑھیں نمازے بھی حضور کے پیچھے پڑھیں جنازہ بھی حضور کے پیچھے عید بھی حضور کے پیچھے صلات القصوف خصوف ساری حضور کے پیچھے پڑھیں اس پر کیوں اس کا مسئلہ کچھ اور ہے کرسی خالی چھوڑ کے وہ ہمیں کہتے ہیں دیکھو حضور آ کر بیٹھ گئے ہیں تو جو حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ آ کر بیٹھ تھے وہ آتا کیسے ہے جاتا کیسے کرسی خالی چھوڑتے ہیں اصل میں پیٹ کے کھانے کا چکر ہے مولوی ممبر چھوڑ دے نا تو اس کو ملیں گے ہلوے کہاں سے ملیں گے یاروی کا دودھ کہاں سے ملے گا وہ تو اسے ماں کا جائز سمجھ کے پینے پر تیار ہے اس لئے سے کرسی خالی چھوڑتے ہیں مسئلہ خالی تو اردو ترجمہ ہے کہ رسول ہیں تو ہر جگہ ہیں عربی میں تو ہیں کی بات نہیں ہوتی اردو ترجمہ سے عقیدہ ثابت کرنے پر بیٹھے اردو زبان کب بنی ہے اور حضور پاک کب آئے ہیں اردو کے لفظ سے عقیدہ ثابت ہوتی ہیں پہلی تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر اردو کے لفظ سے عقیدہ ثابت کرتے ہو تو میں عقیدہ ایک آخر دیتا ہوں اب مجھے یہ بتاؤ کعبہ قبلہ ہے کعبہ قبلہ ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کعبہ یا کعبہ وہاں ہے تو آپ نے ہے کیوں کہا قبلہ تو ہے نا ادھر سے قبلہ ہے ادھر سے قبلہ ہے ادھر سے حضور پاک علیہ السلام ورسول ہیں موجود صرف مدینے میں لسالت ادھر سے بھی ہے جیسے قبلہ کی ذات مکہ میں ہے اس کا قبلہ ہونا پوری دنیا میں ہے حضور کی ذات مدینے میں ہے حضور کا نبی ہونے کا ایمان پوری دنیا میں ہر جگہ ہیں حضور تو رسول اللہ نے حج نہیں کیا حج کا معنی ہے مدینہ چھوڑا مکہ گئے حضور عرفات نہیں گئے کیونکہ پہلے سے تھے منا نہیں گئے پہلے سے تھے مزدلفہ نہیں گئے پہلے سے تھے تواف کے بعد رمیہ جمارکل نہیں گئے پہلے سے تھے صفاہ پہ نہیں گئے پہلے سے تھے یہ کیسے ہے حضور نے پہلے حج کیا پہلے جو انا تواف کیا پھر حضور نے آب زمزم پیا پھر حضور پاک نے نوافل پڑے پھر حضور پاک نے سہی پہ گئے تو پھر کیسے گئے وہ تو پہلے موجود سے صحابہ تو رو رہے ہیں پریشان ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رو رہی ہیں اور حضور پاک تسلیہ دے رہتے ہیں اور یہ بیمان کہتے ہیں سارے خوش ہیں ابلیس ناراض ہیں تو اس کا معنی نوزو بللہ صحابہ ابلیس ہے تو جو صحابہ کو ابلیس کے اس کے ایمان کا اندازہ خود لگا لوں دیوبندی مولوی ہے جس نے کچھ سوالات کے جوابات دیئے میں اس پر جواب دوں گا کہ اس نے کہا اگر شاہد کے معنی گواہ ہیں تو پھر تو بللوی پھنس گئے کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ حضور کی امت جو ہے وہ ساری پچھلی امتوں پر گواہ ہوگی تو پھر تو ساری امت ہی آذر و ناظر ہوگی اگر اس کا معنی گواہ کریں اور آذر و ناظر کریں پھر تو یہ بات ہوئی تو کہتا ہے جیسے بللوی کو پوچھا جائے تو پھر بللوی جواب دیتا ہے کہ دراصل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن و عدیث کے ذریعے تو ہم بتا دیں گے تو جیسے نبی نے امتیوں کو بتایا تو وہ گواہ ہوئے بتائیں گے حاضر ناظر نہیں ہوئے اسی طرح نبی کو فرشتوں نے جا کے بتا دیا ان کے عامال پیش کیے اور وہ جو ہے یوں گواہی دیں گے تو میں کہوں گا جناب محترم اصل میں بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو حضور نے بتایا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ مدینہ پاک میں رہتے ہوئے سب کے عامال کو جانتے ہیں فرشتوں کی ڈوٹی لگانا اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے دائیں بائیں فرشتے بچھائے اور قیامت والے دل خود پوچھے گا بتاؤ تو فلاں انہیں کیا کیا عمل کیا ہے بتاؤ تو کیا اللہ کا یا ان سے پوچھنا یہ دائیں بائیں فرشتے بٹھا دینا اور ان سے لکھوانا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خود نہیں جانتا بلکل ایسے ہی مصطفیٰ خود مدینہ میں رہ کر اللہ رب العاضر ناظر کا کیا مانا ہے بلکل مختصرا سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں حاضر و ناظر کا مانا یہ ہے کہ حضور مدینہ پاک میں رہتے ہوئے ساری کائنات کو جانتے ہیں کہ کون کیا کہاں کیا کر رہا ہے یہ ہے حاضر اور حضور سب کو اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ناظر اسے کہتے ہیں حاضر و ناظر ہونا تو اب اللہ جس طرح ساری کائنات کو جانتا ہے پھر بھی فرشتو کی ڈیوٹی لگائی ایسے یہ مصطفیٰ کو بھی سب کچھ بتا دیا دکھا دیا لیکن پھر بھی ڈیوٹی لگائی عزت و تقریب اور پروٹوکول کے لیے پھر کہا جی ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علیہ وآمین بریلویو کا دابہ ہے کہ جو رحمت ہو ہر جگہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ تو اس کا کیا جواب دیں گے کہ سورج اور چاند روشن ہیں تو روشنی ہر جگہ ہوتی ہے تو کیا سورج بھی ہر جگہ ہوتا ہے بڑی سادہ سی بات ہے کہ سورج ہر جگہ ہوتا ہے تو کیا روشنی بھی ہر جگہ میں کہتا ہوں سورج جہاں جہاں تک اس کی دسترس ہے وہاں وہاں تک روشنی پہنچا سکتا ہے تو کیا سورج کے لیے یہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ عالمین کے لیے روشنی دیتا ہے زمین کے نیچے تو وہ روشنی نہیں دیتا کمرہ بالکل بند ہو وہاں تو روشنی نہیں پہنچا سکتا مگر مصطفیٰ کی رحمت ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین کو یہ ہاتھ میں کیے ہوئے ہیں کہ صبح قیامت تک عالمین کے ذرے ذرے زمین کے نیچے آسمان سے اوپر ہر ذرے کے لئے حضور کو رحمت عالمین کے لئے رحمت بنا کر بیجا تو مدینہ پاک میں رہتے ہوئے سب کے لئے رحمت ہیں پھر کہا بیٹی رحمت ہے تو رحمت ہر جگہ تو کیا بیٹی بھی ہر جگہ ہوتی ہے بابا بیٹی ماں باپ کے لئے رحمت ہے اور مصطفیٰ عالمین کے لئے رحمت ہے پھر کہا حضور ہر جگہ ہوتے ہیں تو مکی اور مدری کے کیا معنی ہے وَفِقُمْ رَسُولُ تو ایک وقت کے لئے تھا کہ رسول تم میں ہیں یہ تو ایک وقت کے لئے تھا اوہ نا نا رسول تو آج بھی وَعْلَمُوا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اللہ قرآن میں کہتا ہے جان لو تمہارے اندر رسول موجود ہے کب تک؟ قیامت تک موجود ہے تو پھر کہتے ہیں مکی اور مدری کا کیا معنی ہے کہ حضور جب مکہ میں تھے اور صورت مکہ میں نازل ہوئی تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ مدینہ میں تو نہیں تھے نا تب ہی جب مدینہ میں گئے تو پھر مدینہ میں نازل ہوئی تو نام رکھا مدنی تو جب مدینہ میں ہے تو مکہ میں نہیں مکہ میں ہے تو مدینہ میں نہیں میں کہوں گا جب حضور مکہ میں ہے تو حضور کا جسم مدینہ میں نہیں مکہ میں ہے یعنی علم حضور کا جانتے ہیں کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں کون کون کیا کر رہا ہے تو اس طرح حاضر ناظر ہیں یوں ہی جب مدینہ میں ہوتے ہیں تو جسم مدینہ میں ہوتا ہے اور حضور کی جو علمی طاقت ہے وہ جو ہے مکہ میں اور آپ کا دیکھنے کا جو فیض ہے وہ پوری کائنات میں ہوتا ہے یوں ہی ہم عقیدہ رکھتے ہیں آگے دیکھئے کہتا ہے خالی کرسی چھوڑتے ہیں پھر مسلح چھوڑے نا آزر و ناظر ہوتا ہے وہ آتا کیسے ہے وہ جاتا کیسے ہے یہ پیٹ کے کھانے کے چکریں بابا تم اللہ کے چرخے ہو تو سارے تو نہیں تمہاری بابوں کے کتابیں ہم دکھائیں نا کہ تمہاری تبلیغی نصاب میں مولانا زکریہ نے واقعہ لکھا ہے ایک بندے کو رات میں کو خواب آیا حضور نے اس کے رخصار پہ بوسا دیا صبح اٹھا تو خوشبو آ رہی تھی حقیقت میں تو خوشبو آ گئی تو حقیقت میں خوشبو والا نہیں آیا تو خوشبو والا اگر خواب میں آتا ہے تو وہ خواب میرے اور آپ کی ہوتی ہے حضور حقیقت میں ہوتے ہیں بخاری کے حدیث ہے کہ جس کے خواب میں میں آؤں میں ہی ہوتا ہوں کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت بریلیوں کا عقیدہ ہے مدینہ میں ہے جسم حضور کا وہاں ہے اور علم حضور کا کائنات میں ہے جس سے جانتے ہیں انہیں آذر ہیں اور دیکھ رہے ہیں یعنی ناظر ہیں ہاں جسم کے ساتھ جہاں زمین پہ جہاں پہ چاہیں آنا جانا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں اللہ نے طاقت دی ہے کہتے ہیں جو اردو کے ترجمے سے اگر عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو میں ایک عقیدہ دیتا ہوں بتاؤ کعبہ قبلہ ہے تو کعبہ مکہ میں ہے اور قبلہ ہونا تو پوری دنیا میں ہے یعنی محمد مکہ میں ہے اور رسول کل کائنات میں ہے تو میں کہتا ہوں کیا کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے کہ انسان ہے کعبہ انسان نہیں ہے پتھر کا ہے وہ ادھر ادھر آ جا نہیں سکتا اور مصطفیٰ شفر المخلوقات میں بھی افضل بشر اور ساری کائنات میں سب سے افضل و عالی سب سے عالی و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اولا ہمارا نبی تو وہ آ جا سکتے ہیں کعبہ آ جا نہیں سکتا پتہ نہیں تمہاری اکل کیا در ہوتی ہے مثال دیتے وقت پھر کہا کہ اگر ہر جگہ ہوئے ہیں تو حضور نے حج نہیں کیا کیونکہ حج کے معنی ہیں مدینہ چھوڑا مکہ چھوڑا عرفات پھر نہیں تھے یعنی عرفات میں گئے تو عرفات میں نہیں تھے فلاں میں نہیں تھے فلاں میں یعنی کہ نہیں تھے پھر وہی بات اس نے درائی ہے اللہ کا چرخہ ہے نا پتہ ہی نہیں اس آز ناظر کا قیدہ ہمارا ہے کیا مسلمانوں کا قرآن و سنت کا تو بھائی حضور جب حج کرنے گئے تو جب حج پر تھے تو جہاں سے گئے وہاں پہ جسم نہیں تھا یعنی یہ تو جسم کی بات ہے نا کہ جسم چل کے وہاں گیا تو یہاں نہیں تھا یہاں تھا تو وہاں نہیں تھا یہ کہان لکھا ہوا ہے کہ حضور کا جسم وہاں تھا تو حضور جانتے نہیں تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور حضور دیکھنے نہیں تھے یہاں کیا ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں حضور جانتے تھے کل کائنات میں ہر جگہ ہیں تو کہتا ہے کہ پھر نماز کے ٹائم نماز پڑھایا کرو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو بات رہ گئی تھی مسلح چھوڑ دیا کرو تو یہ یاد رکھو اس کو فق بھی نہیں آتی کہ فقہ کیا کہتی ہے دیکھ نظر آنا ضروری ہے امام کا تو آپ کو نظر آتے ہیں حضور ہمیں نظر آتے ہیں بتائیے نہیں نظر آتے نا یہ ناظر کا عقیدہ تو حضور کے لئے حضور کو ساری کائنات نظر آ رہی ہے ہم مجھے اور آپ کو تو نہیں ہر وقت نظر آ رہی تو جب ہر وقت نہیں نظر آ رہی تو وہ امام نہیں ہو سکتا جو آپ کو ہمیشہ ہر نماز کے ٹائم نظر نہ آئے یہ فقی مسئلہ ہے اور بھی اس میں باتیں ہیں بہرحال اختصار کے پیش نظر پھر اس نے کہا یہ صحابہ وفات کے وقت رو رہے تھے فاطمہ رو رہی تھی اور یہ بھی ایمان کہتے ہیں سارے خوشی منا رہے ہیں اور ابلیس رو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کہ تمہیں ابلیس اب بھی رو رہے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ پہلے کہتے ہیں شیعہ کو کہ تمہیں تین دن سے زیادہ سوگ جائے نہیں یا کیوں پیٹتے ہو اور ہمیں پیٹنے کا مشورہ دے رہے ہیں اللو کا پتھا ہمیں کہتے ہیں جی شعور ہو رہے تھے ہو یہ خوشیاں مناتے ہو اور تین دن سوگ ہے اس کے بعد پھر خوشی انشاءاللہ صبح قیامت تک ہے اور منائی جاتی رہے گی موسیقی